بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جسٹورٹس کیسے ہیں ہمارا آج کچھ لیکچر ہے وہ پاکستان سٹیڈی کے حوالے سے اور پاکستان سٹیڈی کا ایک بہت اہم ٹاپک کیلنج کے جب ہم سکس کلاس سے آن ورڈ پڑھتے ہیں مطالعہ پاکستان لازمی کی صورت میں تو وہاں سے لے کر اب تک ایک سوال جو تقریباً ہر سال نہ صرف پیپر میں پوچھا جاتا ہے امتحانات کے لیے یاد کیا جاتا ہے قائد اعظم کے چودہ نکات ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یاد کرتے ہیں رٹا لگاتے ہیں لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر یہاں پر کون سے پرنسپلز ہیں جو سیٹ کیے گئے تھے اور بیسے کلی یہ قائد اعظم کے چودہ نکات کیا ہیں انفیکٹ اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ کی بات کر لیں جناب تو اس کے بیک گراؤنڈ کو ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں انیس سو سولہ مساکے لکھنو کے ساتھ لکھنو پیکٹ لکھنو پیکٹ میں کیا ہوا تھا لکھنو پیکٹ میں ہندو مسلمانوں کی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہوئے مسلمانوں نے سوچا کہ اگر ہندو ہماری سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ کو اسیپٹ کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کمبائن کلیکٹیو جنائٹڈ انڈیا کی گورنمنٹ اس کو فارم اپ کرنے کا سوچ سکتے ہیں لیکن پھر نہرو ریپورٹ آئی جو آپ کی نائنٹین ٹونٹی ایٹ کی نہرو ریپورٹ ان فیکٹ نہرو ریپورٹ ہے کیا اٹھ واز اڈرافٹ اف تا کونسٹیٹوشن اف انڈیا نہرو ریپورٹ کیا ہے اڈرافٹ اف تا کونسٹیٹوشن اف انڈیا کیونکہ جو برطانیہ کے یہاں کے وائس رائے ہیں وہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر انڈیا اتنے ہی اچھے ہیں تو ہمیں کونسٹیٹوشن بنا کر دے دیں ہم اس کے اوپر ورک کر لیتے ہیں اب جو وعدے تھے وہ کیا تھے لکھنو پیکٹ کے کیا وعدے تھے لکھنو پیکٹ کے کہ ہم ریپریزنٹیشن بھی دیں گے ہم مل کر چلیں گے لیکن جب ڈرافٹ دیا نہرو ریپورٹ کی صورت میں تو اس میں وہ وعدے شادے کہیں پر نظر نہیں آئے بلکہ سارا کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا ہندووں کے ہاتھ میں تھا تو وہ جو ایک مسلمانوں کی ڈیمانڈز تھیں سیپرٹ ایلیکٹوریٹ ریپریزنٹیشن لاو میکنگ میں ان کا شیئر اس کے بعد سیول سرویسز میں ان کا شیئر وہ تمام چیزیں اس میں نگلیکٹ کر دی گئی تھیں تو ان رسپونس اف دا نہرو ریپورٹ ان نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ قائد اعظم پریزنٹی اٹس فورٹین پوائنٹس ان نائنٹین ٹوئنٹی نائن it was a counter argument of the نہرو ریپورٹ اور اس کے بعد it was representing the demands of the muslims ان سب کانٹینٹ کے ہم چاہتے کیا ہیں کیا کیا چیزیں یہاں پر ہمیں دی جائیں تو ہم political government کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں پہلی demand the federal constitution no doubt یہ انڈیا کی بھی demand تھی ہندووں کی بھی demand تھی مسلمانوں کی بھی demand تھی and the Great Britain was ready to accept this demand کہ جی فیڈرل کانسٹیٹوشن بناتے ہیں لیکن مسئلہ کہاں پہ آ رہا تھا وہ بات کی بات ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ فیڈرل کانسٹیٹوشن ہونا چاہیے elections کے بعد سارے لوگ آئیں اور وہ کہتے تھے نہیں half elected اور half selected but ہم demand تک کی بات اگر کریں تو قائد اعظم demanded کہ فیڈرل کانسٹیٹوشن ہو اور اس کے بعد کیونکہ فیڈرل کانسٹیٹوشن کا مطلب ہی کہہ ہے تو فیڈرل بنانے کے بعد کچھ پاورز وفاق کے پاس ہونی ہے اور کچھ کس کے پاس ہونی ہے صوبوں کے پاس تو وفاق ساری پاورز اپنے پاس نہ رکھے بلکہ کس کو دے صوبوں کو دے اور پروینشل اٹانومی ہونی چاہیے یعنی کہ صوبے کیا ہونے چاہیے خود مختار ہونے چاہیے اگلی بات ہو گئی صوبائی خود مختاری کی تو ایک demand کر دی وفاقی طرز کا آئین ہونا چاہیے اور دوسری demand کر دی کہ صوبائی کیا ہونی چاہیے خود مختاری اب دیکھیں دو باتوں کو یہاں پر سمجھنا ہے آپ نے قائدیزم نے منورٹی کی بات بھی کی مسلم کی بھی بات کی کیونکہ مسلم بھی منورٹی میں ہی تھے ہندو عبادی میں ہم سے زیادہ تھے وہ مجورٹی میں تھے لیکن کچھ اور بھی ایتھنک گروپس یہاں پر رہتے تھے ریلیجیس گروپس رہتے تھے سکھ بھی رہتے تھے اور بہت سے بدمت کے پیروکار اور بہت سے لوگ یہاں پر رہتے تھے گریسین یہاں پر رہتے تھے اس لیے ایک تو منورٹی کی حقوق کی بات کی کہ بھئی منورٹی کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ہر جگہ پر ہونی چاہیے کہ جناب ایک تو آپ نے منورٹی کو ہر جگہ پر ریپریزنٹیشن دینی ہے اور پھر کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر منورٹی کو منورٹی کے ساتھ بدلنا نہیں ہے ابھی کیا ہے میجورٹی کو منورٹی کے ساتھ بدلنا یہ وہ کام ہے جو اب انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے وہ کشمیر میں ہندوؤں کو سیٹل کر رہا ہے تو جب وہ سیٹل ہوتے جائیں گے تو مسلمانوں کے بعد کیا ہوتی جائے گی کم اور ان کے بعد کیا ہوتی جائے گی زیادہ تو ایسی کوئی بھی اس قسم کا کوئی بھی ایکشن کہ جس سے کسی پرٹکولر ایریا میں آپ کیا کریں منورٹی کو کس کے ساتھ ریپلیس کریں میجورٹی کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے یا دوسرا یہ ہو سکتا کہ جناب ایک ایریا میں مسلمان ہے ایک میں ہندو زیادہ ہیں تو جیسے بنگال کی پٹیشن کے معاملات ہوئے تھے تو اس کو کیا کر دیں کہ اس کو اس طرح کر کے اس ایریا کو آپ ڈیوائیڈ کریں کہ مسلمان ٹکڑیوں میں بٹھ جائیں اور کسی پرٹکولر ایریا کے ساتھ ان کی میجورٹی اگر میں اس کو آپ کو سمجھانا چاہوں کچھ اس طرح بن سکتا کہ یہ ایریا ہے یہاں پر مسلمان کیا ہے زیادہ اب اس ایریا میں کون زیادہ ہے ہندو یہاں پر بھی کون زیادہ ہے ہندو اور یہاں پر بھی کون زیادہ ہے ہندو اور یہاں پر بھی کون زیادہ ہے ہندو لیکن درمیان میں کون زیادہ ہے مسلم اور اگر آپ یہ کریں کہ جی یہ جو علاقہ ہے اس کا یہ حصہ اس کو دے دیں یہ حصہ اس کا اس کو دے دیں یہ حصہ اس کو دے دیں اور یہ حصہ کس کو دے دیں تو اب یہاں پر ہندو زیادہ اور مسلم کیا ہو گئے تھوڑے تو اس طرح کر کے ایریا چینج کر کے کیا کیا جا سکتا ہے کسی بھی میجورٹی کو مینورٹی میں چینج تو کہتے ہیں کہ ابھی ایسا کوئی ایکشن آپ نے نہیں کرنا اور جو مسلم ریپریزنٹیشن کوشنز بات میں جو مسلم ریپریزنٹیشن ہے کم از کم ون تھرڈ اس کو یقینی ہونا چاہیے مطلب جتنی ٹوٹل تعداد اگر سو ہے تو اس میں کم از کم جو تھرٹی تھری مسلمان ہے وہ سنٹرل لیجسلیچر میں سنٹرل لیجسلیچر کون سا ہے فیڈرل تو جناب کم از کم ون تھرڈ مسلمان جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ سنٹرل لیجسلیچر میں ہونے چاہیے اور صرف ہونے نہیں چاہیے اب ایک ساتھ ایسی بات میں آپ کو سمجھاؤ مثال کا طور پر تعداد کتنی ہو گئی سو ویسے تو سترہ سو اور پانچ سو بائیس سو تعداد تھی نا میں سمجھانے کے لیے کتے تعداد لکھ رہا ہوں سو چلو اس کو ہزار کر دیتے ہیں اگر ہزار ہے تو باقی کمیونٹیز بھی تو ہیں لیکن پھر بھی میں سمجھانے کے لیے لکھو چیسو چیسٹ اور مسلمان کتنے ہوگے اس میں تین سو تیتیس اب پھر بھی اگر کوئی قانون پاس کرنا ہوگا تو زیادہ تعداد کس کی ہے ہندو کی تو وہ قانون تو پھر بھی پاس کر سکتے ہیں کہا کہ نہیں ایک تو مسلمانوں کو ریپریزنٹیشن دینے ہیں اور جب تک کسی بھی ایسی ریزولوشن میں ٹو تھرڈ مسلمان ووٹ نہ کریں تو وہ قانون صرف اگر ایک آپ کا قانون آیا اور اس کو چھے سو چھے سٹ ووٹ چاہیے ہیں کتنے ووٹ چاہیے ہیں تو وہ سارے کے سارے ہندووں کے نہیں ہوں گے چھے سو چھے سٹ بلکہ وہ دو سو بائیس یہاں سے ہوں گے اور چار سو چھوالیس یہاں سے ہوں گے پھر وہ چھے سو چھے سٹ ووٹ پورے ہوں گے تاکہ مسلمانوں کی بھی ریپریزنٹیشن اس میں کیا ہو پوری کی پوری ہو یہ ڈیمانڈ کیا گیا تھا یہاں پر مسلم ریپریزنٹیشن کا کہ سنٹر لیجس لیچر میں ہو اور مسلمانوں کی ٹو تھرڈ میجارٹی کے ووٹ کے بغیر کوئی بھی قانون پاس نہیں ہونا چاہیے اور کنٹیونیس آف تک کمینل گروپ الیکشن کمیونٹی کی بیس پر ہوں گے اور کمینل گروپ اس وقت تک کنٹیونی رہیں گے جب تک وہ کمیونٹی خود نہ چاہے کہ ٹھیک ہے جی اب ہم جنرل الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں تب تک کمیونٹی بیس پر گروپ چلتے رہیں اور نو ریڈسٹیبیشن آف ایریا ٹو افیکٹ مسلم میجارٹی جیسے میں نے آپ کو یہ چیز سمجھائیے کہ کہیں پر بھی مسلم میجارٹی والے ایریا کو تبدیل کرنے کے لیے مینورٹی میں کسی قسم کے ایریا کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے اور ریڈیجیس لیبرٹی ہونی چاہیے ہر شخص کے لیے جو انڈیا میں رہے گا وہ مذہبی طور پر ازاد ہوگا کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ آپ دو چیزے ہوتی ہیں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں پر لوگ اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں آپ ایسے کنٹریز میں چلے جائیں کہ جہاں پر لیبرلزم ہے کوئی ہندو ہے کوئی سکھ ہے کوئی اور تو اپنی اپنی عبادت تو کرتا ہے دوسرے ایک ساتھ کسی کا کنفلکٹ نہیں ہے لیکن ہندو اور مسلمان یہ دو ایسی قومیں ہیں کہ ان کی عبادت میں کنفلکٹ آ رہے کہ جس چیز کی ہندو عبادت کرتے ہیں مسلمان اس کو زبا کر کے کھاتے ہیں تو وہ کنفلکٹ آ رہے تو اس لیے یہاں پر یہ لکھنا ضروری ہے کہ مذہبی ازادی ہوگی ہر مذہب کا بندہ اپنی مطابق زندگی گزارے گا اور ایک اور اہم پوائنٹ دیا گیا اب یہ غور سے دیکھیں پھر بھی ان کی تعداد تو کیا ہے زیادہ ہے کچھ اور منورٹی بھی تو ہیں اس سے بھی کیا تھے کم تھے سکھ کیا تھے اور کرشنر اس سے بھی کیا تھے کم تو کہتا ہے کہ اگر کسی ایسے گروپ کے خلاف کوئی قانون پاس ہو جائے تو وہ تو یہاں پر سارے ووٹ بھی ڈال دیں تو پھر بھی کیا ہے اس کو روک نہیں سکتا ہے لیکن اس سے کہا کہ نہیں اگر اس گروپ کے ثری فورت ممبر اس قانون کو کیا کر دیں اپوز کر دیں تو پھر ایسا قانون پاس نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ قانون پاس کروانے کے لئے مسلمانوں کے خلاف کوئی قانون پاس ہو گیا کوئی قانون پاس ہو رہا جس کو مسلمان چاہتے ہیں اس قانون کو کیا کریں روک دیں تو پاس کرنے کے لئے کتنے ووٹ چاہیے تھے دو سو پائیس لیکن اس کو روکنے کی اگر بات کریں تو پھر دو سو پچاس ووٹ چاہیے کتنے ووٹ چاہیے تھری فورت اس کے چار اسے کر لیں اور اس میں سے کتنے چاہیے ان کو تھری فورت ووٹ چاہیے اگر کیا کرنا ہے اس کو روکنا ہے اپوز کرنا ہے اس کے بعد سندھ بمبائی کا پارٹ سا ایڈمنسٹریٹیو لی اس کو کیا کیا جائے بمبائی سے الگ کر دیا جائے اور بلوچستان اور نوی ایف پیو بھی اصلاحات کی جائیں فیسیلیٹیز دی جائیں جس طرح باقی صوبوں کو کچھ فیسیلیٹیز ملیں ریلوی سڑک یہ وہ بلوچستان اور نوی ان کو بھی وہ دیا جائے اور مسلمانوں کا جو سیول سرویسز کا شیئر ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے صرف یہ نہیں ہے کہ جناب آپ اس کو اس عملی میں حصہ دیں بلکہ جو سرکاری ملازمتیں ہیں اس میں بھی کیا کیا جائے مسلمانوں کو حصہ دیا جائے اور جو مسلم کلچر ہے جو سب سے بڑا ڈر تھا یہاں پہ رہتے ہوئے کیونکہ یہاں پہ ہندو عبادی کیا تھی زیادہ اور مسلم عبادی کیا تھی کم تو یہاں پہ ایک بڑا ڈر تھا کہ کہیں جو مسلمانوں کا کلچر ہے وہ کیا ہو جائے گا ختم نہ ہو جائے لہٰذا کیا ہے لہٰذا اس کے لئے سپیشل پروویجن رکھی جائیں کہ مسلمانوں کے کلچر کو پروٹیکٹ کیا جائے اور اس کے بعد صرف اسمبلی میں مسلمانوں کو جگہ نہیں دینی کابینہ میں بھی دینی ہے وزارتیں بھی دینی ہیں کیبنٹ کا ممبر بھی بنانا ہے تاکہ وہ ایڈمنسٹریٹیو جو فنکشنز ہیں ان کو بھی پرفارم کر سکیں اور پھر اس کے بعد اگر برطانیہ کوئی کانون سازی کرنا چاہے گا تو وہ یہاں کے صوبوں کی یہی تو سب سے بڑا مسئلہ تھا کانگریسی وزارتوں میں کہ برطانیہ نے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے تو وہ قائد اعظم کو چودہ نقاط میں بھی تھا کہ جناب ریاست کی کنسنٹ کیا ہے ضروری جو ریاستیں یعنی کہ یہاں پر جو صوبے ہیں اگر وہ کنسنٹ دیں گے تو پھر ہی کہیں جا کر برطانیہ کوئی کانون پاس کر سکتا ہے ریاستوں کی مرضی کے بغیر برطانیہ کوئی بھی کانون پاس نہیں کرے گا یہ جناب قائد اعظم کے کیا تھے چودہ نقاط تھے جو نہر ریپورٹ کے بدلے میں آئے تھے اور جس کا مقصد کیا تھا مسلمانوں کی جو یہاں کی ڈیمانڈز ہیں ان کو ریپریزنٹ کرنا اور ان کو برطانیہ کے سامنے پیش کرنا کہ جو آپ اپنا کونسٹیٹوشن بنائیں گے اب تو وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بنانا ہے خالی نیرو ریپورٹ کے اوپر آپ نے ہدووں کو سپورٹ نہیں کرنا